کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح اور شقق القمر کا موجزہ قربان جائیے شقق القمر کا موجزہ قربان جائیے انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح آئیے دس یا پندرہ منٹ کے خطاب کے لئے مولانا شپیر کشمیری صاحب کو آواز دے رہا ہو کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی بہترین خطابت سے ہم سامائین کے قلوب کو منور و مجلع فرمائیں ان اشار کے ساتھ کہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کے مدینہ میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینہ میں رہ گئی اور پھولو کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی لگائیے زوردان نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مسلکِ عَلَى حَدْرِ دَبَازْ نَعْبَرِ تَقْبِی اللہ اُجْبَرْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے دور سے آیا ہوں میں یہاں جلسے کے اندر میرے نبی کی ذکر ہوتی ہے اور جو اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر میرے دوستو مجھے کوئی لمبا وقت تو ہے نہیں کہ میں ایک گھنٹہ ڈیوڑ گھنٹہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگوں کروں آپ دیکھو میں کشمیر سری نگر سے آیا ہوں اور آپ لوگ یہ چار پانچ کلیمیٹر دور سے آئے ہوئے لیکن اللہ کی رحمت سے آپ دور بھاگے جا رہے ہو یار میرے دوستو تو آپ اگر یہ عریضہ منظور کریں گے آپ اندر لائیں گے جلسگاہ میں تشریف کچھ میرے نوجوان بھائی باہر بیٹھے ہیں اگر آپ تعریف تھائیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کبار وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے مگر میرے جوانوں آپ بھی سن لینا آپ اس نبی کی محفل میں تو آتے ہو لیکن اس نبی کی محفل میں گونہ نہیں ہے بلکہ اس نبی کی محفل میں تمہیں اللہ کی رحمت لینی ہے اگر تمہیں کوئی وہاں بھی پوچھے تمہیں کوئی دیوپنی پوچھے تم جن نبی کی محفل میں بنا رہے ہو تو نبی کی محفل میں گئے ہو تو لوگوں نے لوگ سے لایا کیا میرے جوانوں میرے بزرگوں ارے میرے جوانوں یہ سن لینا بس ایک ہی جواب دینا کہ میں بے نمازی تھا میں جلسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو وہاں نمازی بن کر آیا میں نے بے نمازی تھا میں چور تھا میں نے نبی کی محفل کے جلسے میں گیا اور چوری کرنا چھوڑ دی میں شراب بھی رہا تھا میں نبی کے جلسے میں گیا شراب بھی نہ چھوڑ دیا مگر میرے جوان اس چیز کا تمہیں خاص خیار رکھنا ہے ہمیں تو وہاں سے کہتے ہیں تم بیدتی ہو میرے جوانوں میرے بزرگوں ابھی کچھ دیر پہلے ایک دیوبندی مفتی جس کا نام ہے مفتی مبارک قاسمی ہم سے کہہ رہے تھے آپ جلسوں میں تو جا رہے ہو آپ یہ جلسوں جلوس منا رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں مختصر آیت کریمہ پلاک کرنا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب ریزنٹ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے مہبوب جو تمہیں اللہ نے نعمت تا فرمائی اس نعمت کا تم خوب کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے جوانوں میرے بزرگوں ہمیں نبی ملا تو اتنی بڑی نعمت ملا میں نے کہے مولا اپنے نبی کی پردائش فرمائی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی اس دن آئے اس دن جنے ہیں مگر ہم یہ کہتے ہیں نبی اسی دن آئے ہیں اس آنے سے کیا مراد ہے میرے جوانوں یا توحید کا بھی پتا چلتا ہے اگر ہم یہ کہیں گے اس دن میرے نبی نے تشریف لائیا ہے میرے جوان تو پتا چلا میرا نبی اس سے پہلے کہیں تھا یہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی آج پائدہ نہیں ہوئے بلکہ میرے نبی اس سے پہلے کہیں تھے اور آج کے دن آئے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کی نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آرہے ہیں بات کی نہیں تو اس کا مطلب میرے نبی اس سے پہلے کہیں تھے اب آئے ہیں اب آئے ہیں تو پتا چلا یہاں توحید بھی پتا چلا ہمارا نبی خدا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی خدا نہیں بلکہ ہمارا نبی خدا سے جدہ بھی نبی ہے یہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی خدا نہیں ہے بلکہ خدا سے جدہ نہیں ہے میرے عزیزان محترم ہم لوگ یہ جلسے جلسے مناتے ہیں کیا یہ جلسہ کسی نبی نے بنایا کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے کی نہیں میرے جوانا سلو قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نشار فرماتا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ عِسَىٰ کا للآخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہا اے فرشتو اے جبریل آج ایک میساق قائم کرنے والا ہوں ایک جلسہ قائم کرنے والا ہوں میرے کہا اے میرے اللہ یہ جلسہ کس لئے قائم کر رہے ہو کہا جبریل آپ آجا تمام انبیاء کے روح کو دعوت دے دو ان سے کہے دو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بھلایا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک میساق بنانا ہے ایک جلوس بنانا ہے اے میرے جبریل کرنا کیا ہے جبریل نے عرض کسار گئے اے میرے مولا ان نبیوں سے کہنا کیا ہے کہنا آج اللہ نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے مولا ان پھر ان نبیوں کو کرنا کیا ہے ان تمام نبیوں کو کرنا یہاں کیا ہے فرمایا اے جبریل ان سے کہہ دینا آج رب العزد نے آپ لوگوں کو اس لئے بلایا ہے کیونکہ مجھے آج ایک شخص لانا ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کی تشریف آوری ہونے والے ہیں اے میرے اے اللہ ان فرشت سے کہاں نبیوں سے کرنا کیا ہے ان سے کیا بائی سے کیا فائدہ ہے ان کو جنسہ بلا کے فرمایا اے جبریل ان نبیوں جب ان نبی آئیں گے ان سے اہد رہنا ہے اہد کیا لینا ہے فرمایا اے جبریل اہد یہ لینا ہے اگر اس نبی پہ تمہیں این میں ایمان لانا پڑے اس نبی کو ایمان لانا ہے تو پتا چلا نبی کی محبت میں اللہ رب العزت نے ایسی ایگلی صاحب قائم کیا جو آج کے دور میں ہم سننی کر رہے ہیں یہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ بلگرام کے رہنے والوں تم جس جلسے کے اندر آئے ہو یہ کوئی چھوٹی معمولی سی بات نہیں ہے میرے جوان و آپ باہر بیٹے ہو میرے اللہ نے فیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میری ذکر ہوگی جہاں میری ذکر ہوگی جہاں میری صلیت بکائی جائی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے مگر میرے جوان میں نے کہا مولا یہ چیز تو کرتے ہم مولا اس لیٹے لگاتے ہیں اس کا کوئی کہیں سے ثبوت ہے اب سلو اس کا ثبوت کہی ہے اے مولا آپ نے نبی تو دے دیا اس نبی کے وسلم سے ملا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمتا ہے اے نبی اگر آپ دلیا میں نہ آتے اگر آپ دلیا میں تشریف نہ لاتے میں اس دلیا کوئی نہیں بناتا میں اس زمین کو نہیں بناتا اگر آپ دلیا میں نہ آتے میں اس چرند کو نہیں بناتا اے نبی اگر آپ آئے آتے تو میں اس آسمن کو نہیں بناتا اے نبی اگر آپ کا دلیا میں نہ آنا ہوتا میں اس آسمن کو نہیں بناتا میں اس چرند پرند کوئی چیز نہ بناتا مگر نبی اگر بنایا تو آپ کی شخص سے بناتا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد مسلک علیہ حضرت نعرے تکبیر آپ لوگ بخاری شریف یا مسلم شریف آکے دیکھنا بخاری شریف نے پہلا باپ کتاب الایمان کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک مکمل ہے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزر کے عرض کروں گا بس اس کے بعد علیکہ رقصت ہو جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گا عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے آلا بائنا منہ نبین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ازا جلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی طائ Pang کے ترمیان ہم بیٹھے تھے مگر ایک جیسی سے نام ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پتہ اسلام کسے کہتے ہیں میں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شکت آئے تھے وہ کون تھے میرے جمعہ سن لو فرمایا فعص نتا رکبتہ ہی فرمایا جو شکت آئے تھے وہ شکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے دزانوں پیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم لوگ آج تشاوت میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے پیٹھے تھے میں نے کہا مولا وہ شکت کون تھے کہا وہ کالا جبریل وہ جبریل علیہ السلام تھے میرے عزیزوں میرے ٹاٹیوں اس جلسے میں آئے ادب سے بیٹھنا اس جلسے سے فائدہ لینا اس جلسے سے اس جلسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بار کا ہمیں قبل فرمائے مولا جتنے بھی جماعت میں بیمار ہیں ہمارے ماں ہیں ہمارے بہنیں ہمارے بائی ہمارے جوان مولا جتنے بھی بیمار ہیں مولا جتنے بھی یہاں آئے جس مقصد کے لئے آئے ہیں جو بھی انہوں نے نیت کی ہے مولا اس نیت میں کامیہ و کامرہ نے تعالیٰ فرماؤ واقرہ دوانا لاتھا